مجھنپ سراجی شرما ہائی ٹیک اٹومیٹیو سکل اکیڈمی سے آج ہم بات کریں گے کار ایر کلنیشن کے بارے میں کار ایر کلنیشن میں بہت سے پارٹس ہیں جن کے بہت ضروری کام ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج ہمارے پاس یہ سنسر ہے اسے سنسر کو ہم ہائی پریشر سنسر بولتے ہیں اس ہائی پریشر سنسر کا ایک بہت بڑا روڑ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ سنسر کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی location پتا ہونی چاہیے اس کی جو location ہے یہ آپ کا high pressure liquid pipe کے اوپر fit کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے کام کے بارے میں بتائیں گے اس کا کام کیا ہے اگر اس میں کوئی defect پڑ جاتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے ہماری گاڑی کو کیا defect پڑتا ہے اگر ہمارا اس سنسر میں defect پڑ جاتا ہے تو اسے ہم چیک کر سکتے ہیں اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں بہت سی گاڑی ہے جس کا یہ الگ سے اوپن ہو جاتا ہے اسے اوپن چیک کرنے کے بعد ہم اس میں دیکھیں کہ کتنی pin ہے یہ الگ الگ pin جو میں آتا ہے دو pin کا بھی ہوتا ہے اور تین pin کا بھی ہوتا ہے اگر دو pin کا ہے اسے ہم ملٹی میٹر کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے ساتھ ہم جیسے چیک کریں گے اسے اوہم کے اوپر لگائیں گے بہاں پر آپ کی voltage جانی چاہیے voltage بتائے گا 4,5 کچھ بھی اگر تین ویر گا ہوگا تین ویر کے سینسر میں دو ویر میں آپ کی 55 volt آئے گی ایک ویر میں آپ کی ground آئے گی اسے ہم پہلے اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے close کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر اس سینسر میں ہماری defect پڑ جاتا ہے ہماری گاڑی کو کیا defect پڑے گا اگر اس میں کوئی defect پڑ جائے تو ہماری گاڑی کا سب سے پہلے AC off ہو جائے گا AC بند ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر سے اگر اور اس میں جول defect پڑتا ہے اگر اسے ہم AC on کریں گے کبھی ہماری گاڑی کا AC on ہو جاتا ہے کبھی off ہو جاتا ہے اور گاڑی کے اگر off ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے گاڑی کے RQM بڑھ جاتے ہیں گاڑی vibration کا لے جاتی ہے کبھی کم کبھی جادہ اگر اس میں defect پڑ جائے گاڑی کا AC جادہ بند ہو جائے گا جانک کٹو بکتا ہے گا اوکے سب تھینکیو